بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میکرونی کی ایک بہت زیادہ مزیدار اور زبادست سی ریسیپی جس کو بچے اور بڑے بہت پسند کرتے ہیں اور فلیور تو اس کا اتنا زبادست ہے کہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ کا بار بار کھانے کا دل چاہے گا تو ریسیپی کیا ہے ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا تو مزیدار سی میکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے چکن کو مسالہ لگانا ہے تو چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کو کیوب شیپ میں کائٹ لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی half table spoon نمک half table spoon حلدی پاورڈر half table spoon لال مرچ پاورڈر half table spoon دھنیا پاورڈر پھر اس میں ڈالنا ہے half table spoon کالی مرچ پاورڈر اور half table spoon زیرہ پاورڈر اب اس کو خوب زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے one table spoon چکن تکہ مسالہ اور one table spoon لہسان ادھرک کا پیسٹ اب یہ سارے مسالے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو خوب اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لینا ہے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں تو اب اس کو کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے اب میگرونی میں جو ویجٹی بنز ڈال لیے ہیں وہ ہم نے لیے گاجر بنگو بھی اور شملا مرچ اور ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ہم ان کو کاٹ لیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن مسالوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لئے half cup oil low flame پہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی one cup tomato paste اور اس میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے tomato paste کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے اور oil اوپر نہ آ جائے اب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اور اس نے oil بھی چھوڑ دیا ہے تو میرینیٹ کیا ہوا سارا چکن اس میں ڈال دیتے ہیں اچھا اس میں ڈالنے کے بعد چکن کو مسالے اور ٹیمارٹر کے پیسٹ کے ساتھ خوب اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو پانی رہ گیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے جب تک یہاں چکن فرائی ہو رہا ہے تو دوسری طرف میکرونی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو میکرونی بوائل کرنے کے لئے ایک برطن میں پانچ گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون نمک اور تھری ٹیبل سپون اوائل کے ڈال دیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھر اس پانی کو کور کر کے ایک بوائل آنے تک پکانا ہے پانی میں ایک بوائل آ چکا ہے ایک پیکٹ میکرونی کا میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے میں نے سپائرل شیپ میں میکرونی لی ہے آپ کسی بھی شیپ میں لے سکتے ہیں تو اس ساری میکرونی کو اس میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے میکرونی کو اس پانی میں ڈالنے کے بعد زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بلکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں یعنی 90% پک جائیں تو پھر اس کو اس پانی میں سے سٹین کر لینا ہے اب میکرونی تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے تو اس کو سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر سے تھوڑا سا نارمل پانی ڈال کے بھی سٹین کر لیتی ہوں اور اب یہاں پر چکن بھی اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے تو اب اس میں دو کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس میں تھوڑی دیر فرائے کرتے ہیں تاکہ اس میں ہری مرچ کا تھوڑا ٹیسٹ آجائے ہری مرچ کے ساتھ تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد اب اس میں کٹی ہوئی ویجیٹیبلز یعنی شملا مرچ گاجر اور بنگو بھی ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پسند کی ویجیٹیبلز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ساری ویجیٹیبلز اس میں ڈال دی ہیں تو اب ان کو مسالے کے ساتھ خوب اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹیبل سپون چلی سوس اور یہ تینوں چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ویجیٹیبلز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے ویجیٹیبلز کو تھوڑا سوفٹ ہونے تک پکانا ہے ساری ویجیٹیبلز تھوڑی دیر پکانے کے بعد اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہے اس میں 90% جو ہم نے وائل کر کے میکرونی رکھی تھی اس کو اس میں ڈال دینا ہے پھر اس میکرونی کو ان ویجیٹیبلز کے ساتھ خوب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری میکرونی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس میں ویجیٹیبلز اور چیکن کا اچھا سا فلیور آجائے میکرونی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار بنانے کے لیے میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاورڈر ریٹ کر دیا ہے تو اس کو بھی میکرونی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے تھوڑا اور پکانا ہے تین سے چار منٹ اور پکانے کے بعد اب ہماری مزیدار سی اور بہت اچھے سے فلیور والی میکرونی بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو رمضان بھی آنے والے ہیں تو ہے نہ کسی مزیدار اور ٹیسٹی ڈش آپ لوگ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا